مناقع بہل بیت ایک کتاب ہے آگر سید فقیع کرمانی کی اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ یزد میں دو بھائی راہ کرتے ہیں ایران کا ایک شہر ہے یزد ہمارے کچھ مراجعہ بھی گزریں جنہاں کا نام تھا یزدی وہ اسی شہر سے تھے یزد میں وہ دو بھائی راہ کرتے تھے ایک بہت دیندار اور ایک فاسق تھا وہاں ایک کافلہ بنا کے مولا رضا کی زیارت پر جاتے ہیں مشہد تو کافلہ اُس زمانے میں اوٹ اور گھوڑے اور اس پر سفر ہوتا تھا کافلہ تیار ہو گیا تو جو فاسق بھائی تھا اس نے آ کے کہا مجھے بھی ساتھ لے کے چلو کہا جی نہیں وہ نے کہا نہیں ہم آپ کو ساتھ نہیں لے سکتے اس لیے کہ تم زائروں کو اور عزداروں کو نسٹرپ کرو گے اس نے کہا نہیں بہت اسرار کیا بہت اسرار کیا تو اس کے بہت دینے منع کرتے رہے آخر میں اس نے کہا تم مجھے ساتھ نہیں لے کے جاؤ گے میں خود سے آ جاؤں گا وہ خود سے زبردستی قافلے میں جوئن ہو گیا وہ اپنی سواری پر چل رہا تھا اور حسب عادت اس نے یہ کیا اگرچہ کہ جب چلا تھا تو بہت وعدے وعید کر کے چلا تھا کہ میں مولا کا ظاہر بن کے سفر کروں گا میں کسی ظاہر کو عذیت نہیں دوں گا لیکن راستے میں اس نے پرانی عادت کیونی عادت پر پورا قافلہ اس سے پریشان ہو گیا نہ تک کہ اس لوگوں نے بددعائیں بھی دی اسے اور پھر ہوا یہ کہ راستے ہی میں اس کی تربیت خراب ہوئی اور اس کا انتقال ہو گیا اور اس دیندار بھائی نے غسل و کفن دیا مشہد کے قریب پہنچ چکے تھے اس نے سوچا کہ غسل و کفن نماز جنادت ہو گئی ہے لیکن میں دفن اسے مشہد میں کر دوں گا مشہد میں لے کے داخل ہوئے دفن کر دیا مشہد میں کچھ دنوں بعد خواب میں دیکھا بھائی کو ایکسپیکٹیڈ یہ تھا کہ بھائی کوئی جہنم میں ہوگا کہیں عذاب میں ہوگا کہیں آنکھ کے درمیان ہوگا دیکھا نہیں جناب بہترین جنت میں لیکن مس انٹرپیٹ نہیں کیجئے گا مجھے بعض باتوں میں اس لئے کہ بساوقات لوگ آدھا واقعہ لیتے ہیں اور آدھا چھوڑ دیتے ہیں یعنی نماز کی اہمیت روزے کی اہمیت حج کی اہمیت خمز کی اہمیت یہ سب اپنے مقام پر یہ وہ ہیں کہ جو اسلام کے ستون ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن ان سب چیزوں کو جن شرط کی بنیاد پر قبول ہونا ہے وہ شرط کیا ہے اس کے جانے میں نشان دیکھ کر رہا ہوں ورنہ یہ سب چیزیں اہم آٹھوے امام کی حدیث ہے کہ دیکھو ہماری محبت پر بھروسہ کرتے ہوئے عمل کو نہ چھوڑنا اور عمل پر بھروسہ کرتے ہوئے ہماری محبت کو نہ چھوڑنا اس لئے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر قبول نہیں ہونے والے اب اس نے دیکھا جنت میں وجہ کیا تھی ان مجلسوں میں کس سے واسطہ دینا ہے غور فرمائیے ذرا اس نے کہا تم تو شاید عذاب میں ہونے چاہیے یہ کیوں تم جنت میں ہو کا بات یہ ہے کہ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں جیسے ہی میرا انتقال ہوا شدید آگ نے مجھے گھیر لیا تھا آگ میں چل رہا تھا بری طرح کہ تم نے مجھے غسل دینے کا ارادہ کیا میں نے سوچا شاید تم پانی ڈالو گے تو آگ بجھ جائے گی نہیں وہ پانی آگ میں بدل گیا آگ مزید بھڑک اٹھے میں فریاد کر رہا تھا پکار رہا تھا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ تم میں سے کوئی سننے والا نہیں تھا تم نے پھر میرے لئے کفن تیار کیا وہ کفن آگ میں بدل گیا وہ آگ بڑھتی جا رہی تھی میں چل رہا تھا آگ میں چونکہ عمل نہیں کیا تھا سارے عذاب ہیں یہ کہ میں چل رہا تھا تم نے تابود تیار کیا وہ تابود آگ میں بدل گیا میں شدید عذاب میں گرفتار تھا یہاں تک کہ تم مشہد پہنچے اور تم نے یہ ارادہ کیا کہ دفن کرنے سے پہلے مولا رضا کی ذریع کا ایک تواف کروا لیتے ہیں تم نے تواف کروانا شروع کیا مجھے میں نے دیکھا ذریع کے درمیان مولا رضا بنفس نفیز تشریف فرما ہے اور میں نے دیکھا ایک بزرگ ہسی ہیں حضرت خضر علیہ السلام جو مولا رضا کی زیارت پر آئے ہوئے ان بزرگ نے مجھے کہا کہ دیکھو یہ جو تمہارا عذاب دور ہوا ہے جیسے تم مشہد میں پہنچے اور ذریع کے صدقے میں عذاب دور ہو چکا تھا کہ یہ جو عذاب دور ہوا ہے یہ وقتی ہے خالی اس لئے کہ جیسے ہی تم باہر نکلو گے یہ عذاب پھر شروع ہو جائے گا تو میں نے اس بزرگ سے کہا کہ میں کیا کروں پھر کہا مولا رضا سے کہو تمہاری شفاعت کرے مولا رضا سے فریاد کرو کہا میں نے مولا رضا کو دے گا میں نے کہا اے مولا رضا میری شفاعت کیجئے گا مولا نے سر نہ اٹھایا جواب نہیں دیا ایک چکر پورا ہو گیا اس بزرگ نے کہا تو مولا رضا کو پکارتے کیوں نہیں میں نے کہا میں پکارتا ہوں مولا جواب نہیں دیتے کب پھر پکار کے دیکھو میں نے پھر پکارا مولا رضا میری مدد کیجئے مولا نے جواب نہیں دیا تیسا چکر ہوا اس بزرگ نے کہا کہ دیکھو میں نے اس سے کہا کہ میں مولا کو پکارتا ہوں مولا جواب نہیں دیتے بزرگ جواب دیتے ہیں کہ دیکھو ایک طریقہ ہے یہ جو مولا رضا ہے نا انہیں اپنی ماں فاطمہ زہرہ سے بہت عقیدت ہے تو مولا کو ان کی ماں فاطمہ زہرہ کا باستہ دو میں نے جیسی مولا سے کہا اے مولا رضا آپ کو آپ کی ماں فاطمہ زہرہ کا باستہ وہ شخص کہتا ہے کہ مولا نے اپنی نگاہیں بلند کی میں نے دیکھا مولا کی آنکھیں سرخ تھی اور آنکھوں سے آس ہو جاری تھی مجھے دیکھ کر کہتے ہیں اے شخص تو شفاعت کے قابل نہیں تھا لیکن میں کیا کروں تو نے مجھے میری ماں کا باستہ دے دی مولا نے ہاتھوں کو بلند کیا کہا اے خدا تجھے میری ماں فاطمہ زہرہ کا باستہ اس کی شفاعت کر دے موسیقی